درات سے یوسف مینگل کے ریپورٹ کے مطابق ایڈیشنل لیپٹی کمیشنر کلات سرات پلوچ کا پی پی ایچ آئی آفیس کا دورہ ڈی ایس ایم پی پی ایچ آئی موجی پلوچ نے اے ڈی سی کو پی پی ایچ آئی کے دفتر اور عدویات سٹور کا دورہ کر آیا علاقے کے لوگوں کو صحت کی بہترین سہولیات کے فراہمی اور مسائل کے حال کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا اس دوران براہوئی زبان کے نام ور شائر جورنل سیکیٹری براہوئی اکیڈمی کلات برانچ ماجید اکیل محمد شہی بھی موجود تھے کلات سے ہمارے نمائیتہ یوسف مینگل کے ریپورٹ کے مطابق کلات لیویس درائے کے مطابق منگچر بدرنگ ایڈیا میں نمالوں مفراد کی قیمتی پتروں سے لوٹ گاڑیوں پر فائرنگ گاڑیوں کے ٹائر برسٹ کیے اور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا واقع کا سنتے ہی مقامی لیویس انتظام یا موقع پر پہنچ گئی اور مزید تفتیش کر رہی ہے قبر شامل قطع سرائے علمگیر سے ہمارے نمائندی نوجوان صحافی چودری شاہد افضل سے میڈیا ایڈوائزر مسلمی قنون پیریس فرانس امید بار چیرمن یوسی خمبی چودری یاسر مردان کے بھائی چودری باسم مردان سے ان کی رہاش کا نواہی گاؤں خمبی پر سابق ایم این اے ملک جمیل ایوان کے خصوصے ملاقات ہوئی اس موقع پر سابق ایم این اے ملک جمیل ایوان نے چودری باسم مردان کو امرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارک پاتی چودری باسم مردان نے آب زمزم اور خجوروں سے توازہ کی اس موقع پر سابق ایم این اے ملک جمیل ایوان نے پارٹی کے حوالے سے میڈیا ایڈوائزر مسلمی قنون پیریس فرانس چودری یاسر مردان کے خدمات پر زبردست الفاظ میں خراج تحسن پیش کیا اس موقع پر چودری دانش مردان فرید محمود یو اے ای چودری تاہر محمود کے بلوالے چودری سعید چودری رضا اللہ محمد یاسی نوجوان صحافی چودری شاہد افضل سینئر صحافی ملک احسان الہی صابری کے علاوہ دیگر شخصیات بھی موجود تھیں لئیہ سے خبر شامل کتے ہیں زلہ لئیہ بھر کی صحافی برادری آدل راجہ کی پاک پوچ کے خلاف حرزہ سرائی کے خلاف سرابا ایک تجو آج لئیہ زلہ بھر کی صحافی برادری پاک پوچ کی شانہ برشانہ کھڑی ہے محسن عدیل چودری زلی صدر ایمرا لئیہ پاک پوچ کے خلاف بھونکنے والوں کو قراروا کی سزا دی جائے ملک کی سالمیت پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہو سکتا انجم زہرائی سینئر صحافی تمام اہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پاک پوچ سے احسان ایک جہتی اور آدل راجہ کے ناصفہ بیان کی مضمت کرنے کے لئے تشریف لائے پاک پوچ کی شانہ برشانہ کھڑے ہیں کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے آدل راجہ جیسے گھٹیا لوگوں کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی عالمی سازش کی بھرپور مسضبت کرتے ہیں حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ آدل راجہ جیسے ضمیر فروش بھگوڑے کو فلفور انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے نشانے برد بنایا جائے چند ٹکوں کی خاطر وطن عزیز کو بھونکنے والے آدل راجہ جیسے مقروف کرداروں کو ایجنسیاں پوری گرفتار کر کے قراروا کے سزا دلوائے ارشاد حسین رونخہ